بسم اللہ ہی دیمانی تہی پیارے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے تھے یا جو کام کرتے تھے ان کی بیان کو حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کر کے ہر آدمی اپنی صلیقی کو سوار سکتا ہے اور صدیق کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنی ہوئی سو حدیث آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں ان پر عمل کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے نمبر ایک ہمیشہ سچ بولو اور چھوٹ سے بچو نمبر دو کسی مسلمان کے لیے یہ بات ناصف نہیں کہ وہ دوسری مسلمان سے تین دن تک زیادہ روح تھے نمبر تین طاقتور وہ نہیں جو کسی کو گرا لے بلکہ طاقتور وہ ہے جو کسی کے وقت اپنے آپ کو کابو میں رکھیں نمبر چار کسی سے حسد نہ کرو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا کر برباد کر دیتی ہے جس طرح آگ لگنیوں کو جلا دیتی ہے نمبر پانچ کسی کی چبلی مت کرو سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چبلیاں کھاتے ہیں اور دوستوں کی بھی چھڑائی ڈالتے ہیں نمبر چھے کسی کو گالی یا تانی نہ دو اور نہ کوئی برا یا گندی بات مجھ سے نکالو نمبر ساتھ خدا کا پریوار ہے اس لئے خدا کا سب سے پیارا آدمی وہ ہے جو اس کی مخلوم کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے نمبر آٹھ اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا نمبر نو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا اور بڑوں کی عصت نہیں کرتا اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں نمبر دس مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر کوئی سلم کرے نہ اسے رسوہ کرے اور نہ اسے گھٹیا سمجھے نمبر گیارہ کوئی آدمی اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جسی وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نمبر بارہ جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو نمبر تیرہ مہمان کی عصد اور خدمت کرو نمبر چودہ جو اپنے آپ لوگ بڑا کہیں اور اکڑ کر چلے اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے نمبر پندہ پیچ پیچھی کسی کی برائی نہ کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے نمبر سولہ کسی کی بات چپ کر اور کان لگا کر نسلو نمبر سترہ گریبوں اور دکھیاروں کی مدد کرو نمبر اٹھارہ خضول خرچی نہ کرو لیکن باخل اور کنجوس بھی نہ بنو نمبر انیس ہمیشہ پاک صاف رہو اللہ تم کو بہت روزی دیگا نمبر بیس مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے تھی آج کی حدیثی اور اس پہ عمل بھی ضرور کریں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اللہ حافظ